رکھیں آج میں اور حمد رضا صاحب کے ہمارے چیر میں نے آج آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے چند دنوں سے کہ جس طرح پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنا جبر تشدد ایک قانون اور آئینی مینمنٹ کیلئے ہو رہا ہے یعنی ہمارے ایمین ایز سارے اس وقت رہے نہ چپی ہوئے گروہ پر چاپے پڑ رہے ہیں ان کی گروہ کی چادر چادیوالی کی جو اینا بے توکیر ہو رہی ہے اور ان کے فیملیز کو جو اینا یا رحمال بنایا جا رہا ہے ان کو دنکیا دی جا رہی ہے اور بڑے بڑے آفرز ہو رہی ہے یہ جمہوریت ہے کیا جمہوریت اس طرح ہوتی ہے اور پھر پارلیمنٹ جہاں ہم بیٹے ہیں مجھے بہت افسوس ہے کہ پارلیمنٹ میں ہم جو آپ اپنے کس کہتے ہیں کہ ہم نے پوری ملک کیلئے قانون بنانا ہے عائین بنانا ہے ملک کیلئے پالیسی بنانے ہے ہم اپنے تحافظ نہیں کر سکتے ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں رہی ہماری ایک رسمی میں بات ہو تو بات کو کوئی سنجید کی کوئی سنجیدہ نہیں لیتا وجہ یہ ہے کہ اس وقت عمل الملک میں مارشلاللہ ہے عملن برائینام ایک کیبنٹ بیٹی ہے جو کہ جالی حکومت ہے جالی میں ڈیٹ سے بیٹی ہیں انہیں آپ دیکھیں کہ شاہ محمود قریش صاحب جو کہ بہت بڑا نام ہے بہت بڑا بڑی گدی ہے ان کی بہو کو اٹھایا جا رہا ہے مطلب جب آپ خواتین کی اتنی بیتوکیری کریں گے ڈس ریسپیکٹ کریں گے بچوں کو اتنا زیادہ جو ہے نا آپ اس کی ساتھ ظلم اور جبر کرو گے تو یہ کون سا کانون ہوگا مجھے تو یہ شیم ڈیمکریسی ہے مجھے تو آپ نے آپ کو کہتے ہوئی شرم آتی ہے اور میں اب سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہم جیتے ہیں یہاں بیٹے ہیں ہم عمام کی کوئی کام نہیں کر سکتے ہم عمام کی کوئی آواز نہیں اٹھا سکتے ہمارے آواز کوئی احمیت نہیں تو اسے سب سے بھی بیٹھنا ہے جو اینا مجھے بیکار لگ رہا ہے میں ہائی ڈیسپائنٹ ہوئی اس پارلیمنٹ سے مجھے اس وقت جمہوریت پہ بہت بڑا افسوس ہے لیکن ایک بات ہے کہ یہ سب کچھ جبر ظلم جو ہو رہا ہے اس کے باوجود ہم کڑے ہوں گے ہم کڑے ہوں گے ہم کڑے ہوں گے ہم اس ملک میں آئین کی بارے دستی کیلے اور کانون کے اکبرانی کیلے کڑے ہوں گے ہمیں ظلم اور جبر کے خلاف کڑے ہوں گے آج ہمارے میٹنگ ہیں مولانا صاحب کے ساتھ ہماری جو آج کومیٹی کی میٹنگ تھی میں تو لیڈ پونچا ہمارے باقی لیڈی شمدر شامل تھی تو مولانا صاحب سے ہم پوچھیں گے ان سے مشورہ کریں گے بات کریں گے کہ ان کے ساتھ جب ہماری بلاقات ہوگی اس کے بعد ہم کوئی پالیسی سٹیکمنٹ لیں گے لیکن ہم تک تک کچھ نہیں کر سکیں گے جب تک ہم اپنی لیڈر عمران خان کے ساتھ ماری ملاقات نہ ہو اور ان کی کوئی ڈائریک انسٹیکشن نہ ہو جب وہ جو انسٹیکشن دیں گے ہم ان کے ساتھ سارا سٹیوشن رکھیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کیا کریں گے لیکن اس وقت جو زلگ اور جبر اور بربریت ہو رہی ہے ہم اس کی مزمت کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کمیٹی جو بنی اس کی بنیادی کام یہ تھا کہ وہ اپنے جو جانا پر جانا ممبران اس وقت کی ان کو پروٹیکشن دے گی وہ اس میں ناکاب رہی ہے ابھی تر جتنے ہمارے ایم ایس کے ساتھ جو سنگ ہو رہا ہے انتہائی آپ سنگ رہے ہیں یہ معاملہ مولانا کے سامنے بھی رکھیں گے آپ کے ایم ایم ایس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور آئینی ترمیم سے پہلے وہ یہ میک شور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حکومتی رابطوں کے نتیزے میں کہ یہ سب نہ ہو یا جو آپ کے اگرفتار ایم ایم ایس ہیں جن کا آپ کے ساتھ رابطہ نہیں ہے ان کو فوری رہا کیا جائے بلکل مولانا سب سے بھی ٹیک اپ کریں گے اور کل ہم نے احتجاج رکھا ہے پوری ملک میں میں اپنے عوام سے امید رکھتا ہوں کہ کل جمعہ کے بعد تمام کو اب لکھ لے اس جبر اور بستائیت کے خلاف اس ٹاکہ ذری کے خلاف اس خواتین اور بچوں کے ساتھ جو ظلم اور اس کے خلاف عمران خان جو اس وقت ناحب جیل میں اور اس کے خلاف میں اپنے تمام عوام سے صرف ایپ ٹی اے کا کام نہیں ہے یہ ہمارے نائر کمیٹی ہمارے جتنی بھی پولیٹیکل جو ہمارے لیڈیشپ ہے وہ سب کل نکلے اور اپنی عوام اٹھائے اچھا ہوتا ہے ہمارے جو تحریک کی زیدر ہیں وہ بھی پہنچے ہیں ہم یہ پیسل آکیا ہے چکتی صاحب کے ساتھ پھر رابطہ نہیں ہو رہا لیکن ہم مینگر صاحب سے رابطہ ہوا ہے انہوں نے بھی بات کیے جو ان کی ممران کے ساتھ جو کچھ ہوا تو تو اس کے سنیٹر کو ہوا کیا گیا ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ ہم ایسے تجارے پر پور شکت شرکت کریں گے علامہ صاحب بھی تشریف لائے وہ بھی بات کر لیں گے اور حامد رضا صاحب بھی بات کر لیں گے یہ ہم اپنے جو تحریک تحفظ آئین ہیں اس کی ذریعہ حامد صاحب اس کا اعلان کریں گے کہ وہ بھی اس احتجاج پر پور شکتی ہوتی ہے حامد صاحب